ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو اپنے گناہ ایک کتاب میں لکھ لیا کرتا تھا کہ آج کے دن میں اس نے کون سی غلطی کی آج کے دن میں اس نے کون سی خطا کی آج کے دن میں میں نے کتنوں کی عزت لوٹی آج کے دن میں میں نے کتنوں سے زنہ کیا کتنوں کا حق مارا کتنوں کا حق چھنا وہ چوبیس گھنٹوں کے جو گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈیری پہ لکھ لیتا ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کیے کالے کرتود دیری کی اوپر لکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی اس گنہگار نوجوان نے دروازہ کھولا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے خوبصورت حسن کی ملکہ شہزادی کھڑی ہے ایک عورت کھڑی ہے جس کو اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا ہے پوچھا کیسے آنا ہوا کہاں میرے بچے یتیم ہیں بچوں کا باپ کپ کا فوت ہو گیا ہے کسی کی بھینس مرید ہی اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے میری اولاد بھی کھاتی رہی میرے بچے بھی کھاتے رہے تین دن تو ام نے وہ حرام گوشت کھایا اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے ہیں بھینس بھی ختم ہو گئی ہے اب میرے بچے تین دن کے بھوکے ہیں خدا رہا تیرے دروازے پہ آئی ہوں اللہ کے نام پہ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے میرے یتیم بچے تین دن کے بھوکے ہیں رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا فریفتہ ہو بیٹا کہا اندر آ جاؤ لڑکی اندر آئی خوبصورت عورت اندر آئی اس نے پیچھے دروازہ لگا لے کنڈی لگا لیا نوجوان میں یہ سمجھ گئی کہ اس بد نیت کی نیت خراب ہو گئی اب اس نوجوان نے کہا اے لڑکی میں تیری ہر ایک ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں تجھے کھانا دینے کو سازو سامان دینے کو راشن پانی دینے کو تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنے پڑے گی یہ کہتے ہی اس نوجوان نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا جب اس کو اپنی طرف کھینچا نا تو اس عورت یہ چیخ نکلی زور سے پکارا اے مسیبتوں کو دور کرنے والے رب مجھے اس زلیل انسان سے بچا اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب مجھے اس زلیل انسان سے بچا اے میری عزت کے محافظ رب میری دیکھ بھال کرنے والے رب مجھے اس گناہ سے بچا لے مجھے اس حرام سے بچا لے اس خاتون نے کہا اے نوجوان اے نادان مجھے تو تو موت سے غافل نظر آ رہا ہے کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تجھ سے بہتر بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹی میں اتار دیا ہاں ہاں ان کو سوائے کفن کی کچھ بھی نصیب نہ ہوا جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ بھی خالی کے خالی رہ گئے ان کا شہرت یافتہ نام مردوں میں بدل دیا گیا ان کا لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل لیا گیا ان کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا مٹی کا رزق بن گیا او نادان یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا وہ دن آنے والا ہے تیرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے اے شیطان کی جال میں پھنسنے والے نوجوان اپنی آنکھیں کھول قیامت کے دن اپنے رب کو کیا مو دکھائے گا او نادان اللہ نے تو تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تُو تو کیلوں سے بھی بتر نکلا اے اس گنہگار نوجوان نے جب اس عورت کی فریاد سنی تو ترک اٹھا عورت کو کہنے لگا ابھی تو تُو نے گناہ کیا ہی نہیں اتنی ڈر رہی ہے میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے بس یہ کہتے ہی اس کے دل میں رحم آیا اس نے عورت پر ترس کھایا یہ کہتے ہی عورت کو چھوڑ دیا کھانے پینے کا سامان دیا راشن پانی دے کر رخصت کرتے ہوئے کہا دعا کرنا اپنے بچوں کہنا بھوکے بچوں کہنا یتیم بچوں کہنا کہ میرے حق میں دعا کریں آج سے میں توبہ کر رہا ہوں پکی توبہ کر رہا ہوں دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے اب اس عورت نے جاتے ہوئے اس نیک اور پالسہ عورت نے جاتے ہوئے اس گنہگار نوجوان کو تین دعائیں دی کہا اے نوجوان اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے اور جب تو مرے تو اللہ کا ہو کر مرے یہ تین دعائیں دیتے ہوئے وہ نیک عورت وہاں سے چلی گئی جب وہ چلی گئی تو اس گنہگار نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھولی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے یہ بھی لکھ ڈالوں جیسے ہی اس نے کتاب کا پہلا صفحہ کھولا ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے تمام صفحے چھان مرے ہر ایک صفحہ چھان مرا پچھلے سارے کے سارے لکھے گناہ مٹ گئے تھے صفحے سفید نظر آ رہے تھے غیب سے آواز آئی اے نوجوان اللہ پاک نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلحہ کر لی ہے اور عورت کی تین دعائیں قبول ہوئی ہیں ایک تو اللہ تعالی نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے دوسری دعا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ صلحہ کر لی ہے تیسری جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کر مرے گا لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا ساری زندگی نماز پڑھنے میں گزار دی ساری زندگی قرآن پڑھنے میں گزار دی ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا